میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو جیزس کے ساتھ نہیں ہیں جس اس کی سوچ کے ساتھ ہیں ہاں بہت سال پہلے میں آیا تھا میں نے وشواس کیا ببتسمہ لیا اور کتنے لوگ ہیں اس لیونگ پرسن کے ساتھ رہتے ہیں don't just live with memories live with a person بہت ڈیفرنس ہے اس وقتی کی یاد میں جینا اور اس وقتی کے ساتھ جینا آپ جانتے ہیں sometimes میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو I feel کہ پوری طرح سے ان کا brain جو ہے وہ wash ہو چکا ہے اس چیز میں کہ ان کا ایک باپ ہے جو سورک میں I'm sorry to say مجھے یہ بولنے میں کوئی مزا نہیں آ رہا ہے پر sometimes مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے دماغ دھوئج دھل گئے ہیں کچھ لوگوں کے اور وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ ان کا ایک بطا ہے اس سورک میں because جب ان کی live دیکھی جاتی ہے تو وہ اتنے discourage disturbed lost اور کبھی کبھی اتنے reserved رہتے ہیں وہ damage کو اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کسی نے ان کو hurt کیا اور وہ اب decide کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے اب میں کسی کے بھی close نہیں جاؤں گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں Bible آپ کو یہ life offer نہیں کرتی یہ life یہ shape آپ کو دنیا نے دیا ہے ایک دن ایشو نے اپنے چیلوں سے بات کی اور کہا میں جا رہا ہوں اور جیسے ہی ایشو نے ان کو یہ بات کہی آپ جانتے ہیں آپ تین سال کسی جانور کے ساتھ رہو اس کے ساتھ بھی آپ کو attachment ہو جائے گی he's a god وہ خدا ہے اب اس کو بھی ان چیلوں کو بھی ان سے تھوڑی attachment ہو گئی تھی لیکن جب ایشو نے دیکھا کہ میرے جانے کی بات انہیں disturb کر رہی ہے کیونکہ ساڑھے تین سال وہ اس کے ساتھ رہے تھے کھانا کھایا تھا پانی پیا تھا چمتکار دیکھے تھے سب دیکھا تھا اور جب اس بار انہوں نے دیکھا کہ یہ جانے کی باتیں کر رہا ہے تو وہ disturb ہو گئے اور جب ایشو کو پتا چلا کہ وہ ویاکل ہو رہے ہیں تب ایشو نے نیکس چپٹر میں ان کو کہا تمہارا من ویاکل نہ ہو میں پتا سے پراتھ نہ کروں گا کہ وہ تمہیں پویتر آتما دے اور وہ پویتر آتما اسی لئے آئے گا تاکہ تم اپنے آپ کو اناتھ محسوس نہ کرو ایک پویتر آتما ہی ہے اس پرتفی پر جو آپ کو چھو بیس گھنٹے ساتوں دن اس احساس میں زندہ رکھتا ہے کہ تُو اکیلا نہیں ہے you are not a alone person اسی لئے میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں memories کے ساتھ صرف مت جیو don't just live آپ کو پتا ہے یہاں دیکھئے آپ پوری بائیول پڑھ کے دیکھئے ہم لوگ کہتے ہیں نا بردر پریمانی is a faith preacher this preacher is a faith preacher this preacher is a repentance preacher یہ پرچارک encourage کرتا ہے یہ پرچارک وشواس کے لئے بتاتا ہے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی صدی پہ کسی کو بھی faith preacher repentance preacher کبھی نہیں کہا گیا سب کو کہا گیا تھا گوا اور اگر آپ ان سے پوچھتے کہ آپ کس چیز کے گوا ہیں تو آپ کو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم اس کے جیو اٹھنے کے گوا ہیں کوئی کیاٹیگری نہیں تھی ان لوگوں کی ان لوگوں کی گواہی دیتا ہوں اپنی اور اس کے بات میں آپ کے ساتھ چھوٹا سا word شیئر کروں گا کر رہا تھا کا تھا مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی easily سمجھو آپ نے مجھے guest speaker کی طرح یہاں بلا لیا اور میں نیچے بیٹھا ہوں کوئی مجھے پوچھ نہیں رہا ہے بھائی کبھی آئے کھانا کھایا پانی پیا doesn't matter اگر میرے چرچ کے اندر کسی کی marriage ہوتی ہے اور اگر وہ مجھے کاٹ دینا بھول جائیں مجھے کوئی problem نہیں میں کبھی کبھی سوستا ہوں کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں بڑt اندر بہت easily offend ہو جاتے پھر وہ اپنے ہاں پکڑ کے رکھتے ہیں آپ ان کو بولو کہ میں praise the Lord اب پورا چلنی چلنی اندر لیکن بہت اچھی میٹنگ تھی why I don't want to be a success person want to be a happy person میں سکسس نہیں ہونا چاہتا میں خوش رہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ wait wait کیونکہ آپ سکسس بھی اسی لیے ہونا چاہتے ہیں تا کہ آپ خوش رہیں live with jesus اپنے خدا کے ساتھ جینا سیکھو آمین میں آپ پتہ ہے میں گوتم بردر کی worship کیوں پسند کرتا ہوں لوگ جب میں کہاں بھی جاتا ہوں اور وہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں بھائی آپ آرہے ہو کوئی اچھا worshipper بھی بتاؤ کس کو بلانا ہے تو میں always ان کے لئے suggest کرتا ہوں پتہ کیوں کیونکہ وہ singing بہت لوگ ہیں اچھی آواز نکالتے آراتنہ کی آتما نہیں ان کے پاس ان کو perform کرنا ہے تاکہ organizer دوبارہ بلائے ہم لوگ perform کرنے کی کوشش نہیں کرتے آپ بھی مت کیا کریں جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے یہ مت سوچو کہ سر نکال لوں گا یہ سوچو کیا خدا میری آراتنہ میں آئے گا کیا 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 ایسا ہو پائے گا کہ پرمیشور 45 منٹ کے لیے اپنے سوردود کو میری آراتنہ کر کے چپ کر وائے گا دیکھو سوردود سارا دن گاتے ہیں پویتر 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 کیا ہماری آراتنہ ایسی ہوگی کہ پرمیشور سوردود کو 45 منٹ کیلئے کہے گا تو لوگ شاند رہوگی کیا ہوا وہ کہا رہا ہے مجھے تم سے زیادہ اس کا اچھا لگ رہا ہے آج that is a worship that's a worship میں آپ بشواس کرو یا نہ کرو میں تو کرے گا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کچھ آراتنہ کو سن کے پرمیشور ایسے کرتا بلکل میں نادپور میں تھا لاسٹ دو سال پہلے ایک بہت اچھی بڑی بینڈ آئی تھی وہاں پر آراتنہ کے لیے اگر میں نام لوں گا نہ بلوگی سب جانتے آپ کے چندی گر میں بھی آئے وہ لوگ میٹنگ کے بعد آئے براد میں دیکھا میں دیکھا یا آپ کو انگلیش نہیں آتی نا آب یا سیکھ لو سب کو لگے گا آپ کو انگلیش آتی ہے کڈنگ آ بڑی بڑی سیکھو لسن وہ لوگ آئے برادر میں نے کہا یس برادر آپ کو ہمارا ورشپ کئیسا لگا میں نے بھی سٹائل میں بولا کون بولا تم ورشپر تم لڑکیوں کو امپریس کرتا اس کے بعد انہوں نے کبھی بات نہیں کی کبھی کبھی بہت لوگ برا برا بولتے ہیں اسی لئے سب کچھ نہیں بگڑتا بگڑتا تب کچھ ہے جب سچے لوگ چک کر بیٹھ رہتے کبھی کبھی بولنا ضروری ہے بولو باجو والے کو کبھی کبھی بولنا ضروری ہے کتے لوگ میری بات سمجھے کسی نے کہا اگر آج پاکھن نہیں روک آگیا تو کل یہ پرمپرہ ہو جائے میں رائٹ فریسیوں نے اگ نیم سٹارٹ کیا تھا ہاتھ دو کے کھانا کھاؤ اچھی بات ہے میں بھی بولتا ہاتھ دو کے کھانا کھاؤ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہاتھ دو کے کھانا کھاؤ ہاں یا honestly کبھی کبھی بھول جاتا ہوں کوئی بھائی ہے میرے ساتھ آپ بھول کتھ بہنیں ہیں جو بھول جاتی ہیں very good ہم سب ایک ہیں میں کہتا ہوں ہمیشہ آپ کو ہاتھ دو کے کھانا کھانا چاہیے لیکن یہ پرمپرہ نہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کروگے تو آپ unclean ہو اب چیلوں نے کیا وہ لوگ بغیر ہاتھ دو کھانا 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 جو ایکچلی ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ پاپ نہیں تھا فریسیہ کے کہتے ہیں ہے پرمپو تیرے چیلے ہاتھ دو کے کھانا کھاتے ہیں ایشو نے کہا جو تم کھاتے ہو وہ تم اشت نہیں کرتا جو تم آرے اندر سے نکلتا ہے وہ تم محشت کرتا ہالیلویہ اسی لئے بولنا ضروری ہے آمین محشت